السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز ناظرین آج ہم خنوت نازلہ کے تعلق سے جانے گے خنوت نازلہ یعنی کہ یہ اس دعا کو کہتے ہیں جب جنگ، مصیبت اور غلب دشمن کے وقت دعائے کے صورت میں پڑی جاتی ہے اس دعا کو خنوت نازلہ کہتے ہیں یعنی کہ یہ ایک بددعا ہوتی ہے جو کہ ان اوقات میں دشمنان اسلام کے حق میں کی جائے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہو اے میرے بندوں کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں تو ہر حالات میں کیسے ہی کیوں نہ ہو ہم کو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی ہے تو یہ حالات بھی جو ہم زہارے ساتھ پیش آتے ہیں تو ایسے اوقات میں بھی ہم کو اس دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد کرنی چاہیے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پانچ ہجری میں مدینہ منورہ میں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ عزل و خارہ کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا کہہ کر کہ ہم اپنے ہمارے ساتھ کچھ مبلغوں کو روانہ کریں ہم وہاں لے جا کر ان کو لوگوں میں دعوت و توحید کا کام کروائیں گے اور ان سے دعوت دین کو تعلیم دلوائیں گے ہم کیونکہ دین سے متاثر ہے یہ کہتے ہوئے دھوکے سے علماء صحابہ کو اپنے ساتھ لے کر گئے دس صحابہ کو اور لے جا کر مخام رجی کے پاس جہاں وہ لوگوں نے پہدے سے تیہ کیا ہوا تھا وہ لوگوں کو نحت حالتوں میں شہید کر دیا گیا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعین کو اور میری بہنوں دوسری طرف اسی اوقات میں مخام بیر معونہ کے پاس اسی طرح کہیں سے آنے والے دشمنان اسلام جنہوں نے بھی بہانہ بنا کر کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے ملک کو ان آپ کے مبلغ صحابہ کو علماء کو حفاظ کو لے جا کر وہاں لوگوں میں تعلیم توحید آپ کو عام کروائیں گے قرآن کی تعلیم دلوائیں گے تو میری بہنوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ان کے ساتھ روانہ کیا ایک نہیں دو نہیں ستر صحابہ کو روانہ کیا گیا اور یہ دشمنان اسلام ان کو لے جا کر بیر معونہ کے پاس ان کو دھوکے کے ساتھ ان سب کے سب صحابہ کو شہید کر چکے جب اس بات کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ پر جیسے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا میری بہنوں انہوں خات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک مسلسل پانچوں نمازوں میں فجر، زہر، اثر، مغرب، عشان پانچوں نمازوں میں رکو کے بعد خنوط نازلہ پڑی اور صاحب اقرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین آپ کے پیچھے آمین کہتے نماز میں اس دعا کا احتمام کیا جاتا میری عزیزو اس حدیث کو ابو داود نے روایت کیا تو اس سے پتا چلا کہ اس نماز کو اجتماعیت کے ساتھ نہیں پڑ سکتے ہیں اور دوسرا یہ دعا یہ ہے دیکھئے اس کے الفاظ یہ ہیں اللہم مخفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وعلف بین خلوبہم واسلی ذات بینهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللہم الان اللہم الان کفرت اہل الكتاب الذین الذین يسدون عن سبیلک ویکذبون رسولک ویقاتلون اولیاءک اللہم خالف بين کلمتهم وزلزل اقدامهم وانزل بهم بعثك الذي لا ترده لا ترده عن القوم المجرمین اس دعا کا ترجمہ یہ ہے اللہ ہمیں اور تمام مومن مردوں مومن عورتوں مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بخش دیتیے اور ان کے دلوں میں الفت ڈال دیتیے ان کی باہمی اصلاح فرما دیتیے اپنے اور ان کے دشمنوں پر ان کی مدد فرمائیے یا اللہ کافروں کو اپنی رحمت سے دور کر جو تیری راہ سے روکتے ہیں اور تیرے رسولوں کو جھٹلاتے اور تیرے دوستوں سے لڑتے ہیں یا اللہ ان کے درمیان پھوٹ ڈال دے ان کے خدم ڈگمگا دے یا اللہ ان کے درمیان پھوٹ ڈال دے ان کے خدم ڈگمگا دے اور ان پر اپنا وہ عذاب اتار جسے تو مجرم قوم سے نہیں ٹالہ کرتا ان پر اپنا وہ عذاب اتار جو تو مجرم قوم سے نہیں ٹالہ کرتا میری عزیز دینی بہنوں اس حدیث کو بہقی نے روایت کیا ہے تو اس سے کیا پتا چلا کہ اس دعا کا ایسے حالات میں جبکہ مسلمانہ نے دین کے جذبات کو مجھرو کیا جارہا طرح طرح سے اسلام کو نشانہ بنایا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاقی ہو اسلام کی نشانیوں کے ساتھ بے غرمتی ہو یا مسلمانوں کی عزتوں پر جانوں پر مالوں پر ظلم ہو تو میری عزیز دینی بہنوں ایسے وقت میں اس دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے اور اس دعا کا احتمام اسی سنت کو پورا کرتے ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حدیث میں آتا ہے امیر المومنین عمر بن قطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز میں رکو کے بعد اس دعا کا احتمام فرمایا خنوت نازلہ کا تو میری عزیز دینی بہنوں اس سے کیا پتا چلا یہ دعا ہم اکیلے اکیلے نماز پڑھ کے بھی کر سکتے ہیں خصوصی طور پر زیادہ تر فجر کے میں اور مغرب کی نماز میں آخری رکعت کے جب ہم پڑھتے تو رکو سے رکو تقویل کر کے جب ہم اٹھتے ہیں تو اٹھنے کے بعد رکو اور خومے کی تذبیح پڑھیں جیسے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی صدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پر بددعا کیا کرتے تو آخری رکعت کے رکو کے بعد جب سمی اللہ لمن حمیدہ فرماتے ہوئے اٹھتے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خومے کی تذبیح فرماتے ربنا لک الحمد حمدن کسیرن تو یبن مبارکن فی یہاں تک کے اختتام تک اور پھر میری بہنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز کے ساتھ اس دعا کا احتمام فرماتے عزیز دینی بہنوں صحیح بخاری اور مسلمی کے اور ایک حدیث میں آتا ہے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو بلند فرماتے تو ہم کو آپ کو بھی چاہیے کہ رکو کے بعد اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے اس دعا کو دل سے پڑھیں اس دعا کو دل سے پڑھیں اور اللہ تعالی سے ہم مدد طلب کریں اور اللہ تعالی سے نصرت طلب کریں انشاءاللہ تعالی اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں جو ہماری مدد فرمائے اسی کے ساتھ میں اپنے بات کو تکمیل کروں اللہ تعالی سے اختتام میں دوبارہ ایک مرتبہ پھر اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ ہمیں اور تمام مومن مردوں مومن عورتوں مسلمان مردوں مسلمان عورتوں کو بخش دیتیے اور اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دیتیے یا اللہ ہماری باہمی اصلاح فرماتی تھی اور اپنے اور ان دشمنوں پر ہماری مدد فرمائیے الہی کافروں کو اپنی رحمت سے دور کر دیتیے جو آپ کی راہ سے روکتے ہیں جو آپ کے رسول کی شان میں گستاقی کرتے ہیں جو جھٹلاتے ہیں اور آپ کے دوستوں سے لڑتے ہیں یا اللہ ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیتیے ان کے خدموں کو ڈگمگا دیتیے اللہ ان پر ایسا اپنا وہ عذاب اتاریے جو مجرم قوم سے ٹالہ نہیں جاتا آمین یا رب العالمین وصل اللہ والنبی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ